کی بقائدہ آج پیشی ہوئی یہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس میں جیسے کہ آپ کو آلڈی معلوم ہے کہ اس میں تقریباً آٹھ ملزمان ہیں اور آٹھ ملزمان میں سے چھے کو اس وقت اس پروسیکیوشن سے استثناء ہیں وہ اس پروسیکیوشن میں کئی نظر ہی نہیں آ رہے اور اگر سرکار کو اور نیپ کو اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی میسز بشرا بی بی نظر آ رہے ہیں چھے لوگوں کی جن کے اس کیس میں بڑے اہم کردار اور رولز ہیں وہ کہیں دیکھی نہیں رہے اس پورے ٹرائل میں جو کہ ایک دفعہ دوبارہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیالا جیل میں یہ کیس شروع ہونے والا ہے بقائدہ اس میں فرد جرم آئیت کرنے کا اندیہ جج صاحب نے آئندہ پیشی بروز منگل کو انہوں نے دے دیا ہے آج جج صاحب کا پہلا دن تھا اس کیس میں اور آج پہلے دن ہم نے اپنے کنسرنز ان کے آگے رکھے سب سے پہلا کنسرن تو یہی رکھا کہ پہلے جو کیسز بھی ہوئے ہیں جیسے کہ سائیفر کا کیس ہے وہ بڑی جلد بازی میں چلایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو مرتبہ تنبیہ کی اور دو دفعہ کیس ریمانڈ کیا اور دوبارہ سے کیس شروع ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیفینس ٹیم جیسے پہلے کوپریٹ کرتی آئی ہے ڈیفینس ٹیم اب بھی کوپریٹ کرے گی مگر اب الیکشنز ہو چکے ہیں اور یہ تمام کیسز تو جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ ان کا ڈائریکٹ تعلق پولٹیکل اینگل ہے ان تمام کیسز میں اور پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے سو الیکشنز ہو چکے ہیں میرا حال ہے اور موسم بہت حد تک کلیر ہو چکا ہے حکومتیں بننے جا رہی ہیں الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا مگر لیگلی القادر کے کیس میں بھی مجھے کوئی وزن اس میں نظر نہیں آرہا اس میں مجھے کوئی فائنینشل بے ذابت کی نظر نہیں آرہی اس میں ایک بھی روپیہ نہ عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں آیا نہ ان کی مسیس کے پرسنل اکاؤنٹ میں آیا تو نیب اور فائنینشل کرائم میں تو مالی بے ذابت کیوں کی اوپر ہوتا ہے بینیفٹس کی اوپر ہوتا ہے گینز کی اوپر ہوتا ہے یہ نیب کی جورسٹکشن بنتی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو سب سے آخر میں بھی رکھا گیا کیونکہ پہلے کیس کی طرح یہ بھی ایک کمزور کیس ہے تو بقاعدہ اس میں اب کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بروز منگل سے تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کتنا پریشر ہے اور کتنی جلد بازی میں یہ کیس جو ہے بھی مکمل کیا جاتا ہے میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی تمام اپیلز سائیفر کیس میں توشہ خانہ کیس میں عدت اور نکاح کیس میں یہ تینوں اپیلز ہزبن این وائف کے بحاف پر مختلف کوٹس میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور سیشن کوٹ اسلام آباد میں فائل کر دی گئی ہیں اور کمنگ ویک میں یہ تمام اپیلز اور زمانتیں جو ہیں یہ بقاعدہ سماعت کے لیے یہ فکس کی جائیں گی لسٹیں نکلنے والی ہیں سو جو سیکنڈ راؤنڈ آف لٹیگیشن ہے لور کوٹ سے نکل کے ہائر کوٹ میں جو اگلا راؤنڈ ہے وہ ابتیار ہے جیسے ہی اپیلز ان کی فکس ہو جائیں گی تمام کی تمام کیسز جیسے کنکلوڈ ہوئے اور جیسے بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں عمران خان صاحب کی کل ملا کے اس وقت بارہ مقدمات ایسے ہیں جس میں وہ ابوری زمانت میں ہیں کل سیٹڈے کو عمران خان صاحب لہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پر اپنی حاضری مارک کروائیں گے اور لہور سے ہم ان کے چھ مقدمات میں ہم لہور میں ایٹی سی کوٹ کو اسسٹ کریں گے اس میں نو مئی والے واقعات بھی ہیں اور زلے شاہ کا بھی واقعہ ایسی طرح آنے والے ہفتے میں اسلام آباد میں جتنی ان کی بوری زمانتیں رہتی ہیں ہم ان میں بھی اپنے لیگل ٹیم اپنے جو ہے فرائز وہ پورے سر انجام دے گی اس کے بعد اپیلز اور کنوکشنز کا جہاں تک سوال ہے وہ اب بول اسلام آباد ہائی کوٹ کی کوٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں جا چکی ہے اور اب اپلٹ کوٹ ہی اس بات کا تائین کرے گی کہ کیا یہ سزائیں درست تھیں کیا یہ فیکٹس کے اوپر اور درست ایویڈنس کو اپلیشیٹ کر کے کیا یہ سزائیں سنائیں دی گئیں اور کیا یہ کنوکشنز فیلڈ میں رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی ہیں میرا یہی خیال ہے زیادی طور پر کہ یہ تمام کیسز بلکل کھوکلے ہیں بلکل بے بنیاد ہیں ان میں میلہ فیڈے بہت اکسیسیو ہیں اور ان کو بہت جلد اسلام آباد ہائی کورٹ زیادہ دیر نہیں لگے گی ان کیسز کو میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے میں اور زمانت ملنے میں یہ واقعی چند سیکنڈز کے کیس ہیں یہ منٹو کے کیس نہیں ہیں میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں کیا چکا ہوں تو آج بھی اس سٹیٹمنٹ کو ہم اون کرتے ہیں کہ ان کیسز کو جیسے کنکلوڈ کیا گیا ویسے کوئی نظیر نہیں ملتی اس کی پاکستان کی ہسٹری میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں رمضان بھی اراؤنڈ کورنر ہے تو رمضان کے مہینے میں میں عمران خان صاحب کے لیے تمام کیسز میں ان کے ریزلٹس آتے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں عدالتوں کو فیصلے جو ہیں وہ اراؤنڈ فیفٹین ڈیز ہر زمانت پر ہر بیل اپلیکیشن پر ہر اپیل پر ان کا فیصلہ پندرہ دن کے اندر اب متوقع ہے صرف ایک ٹرائل ان کا نیچے رہ جائے گا القادر جو آج سے شروع ہوا اور منگل سے اس کی بقاعدہ آغاز ہوتی ہے تینکیو وری مچ آپ ورہان چاہمات ہاتھ ایک ہاتھ موسیقی